اس نومبر کو شائع کریں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر غوظ سینیٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے الیکشن کا اعلان تو کر دیا گیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول ہو سکتا ہے بالکل جی یہ جو اعلان ہے بہت کو شائعند ہے اس سے انشاءاللہ جو مزدین بھی یقینی کی جو قفیت ہے وہ اس رکر میں یہ خاتمہ ہوگا اور اب تو آلموس شہدور بھی اراؤنس ہو گیا جنوری کے آخری ہفتے میں تو میں حال میں سب پر ایکشن کی تیاری کرنا چاہیے اور حلقہ بندی ہیں جائے وہ میں حال میں جرے ہفتے میں جو اتنی جو پروینلسٹیں حلقہ بندی ہیں کی جہاں ڈیل لیمیٹیشن وہ شائع ہو جائیں گی پھر اپیلے ہوں گی تو بہت اچھی بات ہے جو پاکستان کی احساست میں غیر یقینی صورتحال کے بات ہیں مندل آ رہے تھے وہ بھی حال میں تقریباً وہ ختم ہو گئے اور انشاءاللہ الیکشن آب بیت ہو چلیے لوگوں کو کہ اب الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اور جلد ہوں گے اور ملکی برکار اسی میں یہ ہے کہ جتہاں جلدی ملکی الیکشن ہو ہماری مریشت کو بھی پیدا ہوگا اور ہمارے جو ادارے بھی وہ بھی اسی اپنے دائرے میں کام کریں گے اور سوائے سیدہ سیاتھی صورتحال کے سیاسی طور پر جو بیچینی ہے وہ جو ختم نہیں ہوگی تو ملک حالات آگے نہیں چل سکتے تو جلدی الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ کے مہینہ کے جو شیٹون سے تھوڑا لیٹ ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس مدل شماری پر الیکشن ہو رہے ہیں اس مدل شماری پر حلقہ پردی ہوئی ہیں جس پر تمام سیاسی پارٹیوں کا کنسرسز ہے جب تمام سیاسی پارٹیوں نے اس مدل شماری پر اتنی نران کا ظاہر کی ہے اس سے پہرے دوہزار سترہ کی جو مدل شماری تھی اس میں سندھ کی جو جمعاتیں تھیں وہ اس پہ جو ہے نو وہ اس پہ ان کے اطرازات تھے اور ان کے کیا کہتے ہیں وہ تحفظات تو اس میں تو کیونکہ سب نے سائن کی ہیں اور کون سا کام انٹریسٹ میں جو طوام صبحوں کی نمہند کی تھی اسلامباد کی سب تمام سیاسی پارٹی کی نمہند کی تھی سب نے اس پر جو ہے وہ مطلب ہے اس کے ایک مور سب کی ہے کہ مردم شماری ٹھیک ہے اس پہ رکشن ہونے چاہیے تو اس کے مطابق جو حلقہ بندیوں پر بندیوں پر انشاءاللہ جو رزالت آئیں گے اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم سارے کریں گے اور ملک پر بچینی قتم ہوگی ہمارا ملک پر انشاءاللہ ترقی کرے گا اس میں امید ہے کہ حلقہ بندیوں پر سب بھی مطمئن ہو لیکن ایم کیم کی جانب سے ہمیشہ ہی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تک مردم شماری جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہماری مردم شماری کچھ اور ہے ان کو کس طرح سے ہم مطمئن کر سکیں گے پہلے ساتھرہ پہ تو بڑھتا فرقات ہے کم اپتو اس پر ہاں تو جو کانسا کامن درست میں ام کیوں کے نمائندہ تھا اور اس نے بھی اس پر سائن کی ہے تو یہ اچھی پات ہے اس پر ہرے آپ ہنڈر پرسند ہو کسی کو مطمئن کرنا تو شاید مشکل ہوتا ہے اس رم پر جانب 24 پر کس کورڑا پاتی ہو تو یہ کہنا ہے کہ نائیٹی فائی پرسند یا نائیٹی نائی پرسند وہ مطمئن ہے ہی ہو گئے تھوڑی بہت ہے تو وہ بھی مذاکرات کے ذریعے یا کچھ آپس میں بیتھ کے مسئلہ حال کے جا سکتے ہیں وہ کوئی اسی بات نہیں ہمکمی مطمئن ہے میرے خال میں الیکشن کا وہ بھی میرے خال میں ان کو بھی خیر مقدم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مل جو ہے جس بے یقینی صورتہ آتھے گزر آیا ہر لیال سے ہمارے نوجوان وہ بے چینی ہے بے یقینی ہے جو پیرہنس ہے ان میں بے یقینی ہے اور جو تاہر تکہ ہے وہ بڑا بے یقینی کے شکار ہے ہمارے جو بہر انویسٹر ہیں وہ بھنگلہ دیش ہوتا جا کے دست کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سببی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارا مل کس سمجھا رہا ہے زیارہ جبہ حکومت آئے گی پانچ آر کے حکومت جو بھی بنے گی مل کس درکشن دے گی لوگ سمجھیں گی کہ ہمارے دستان جا رہے ہیں اس لیے ہمارے کو اپنے آپ کو اڈیاس کرے گا انویسٹ کرے گا بچوں کو اس طرف راہب کرے گا انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل وروشن ہے اور انشاءاللہ پاکستان اسیا کا بھی جس طرح اسیا ٹائگر بن کے رہے گا انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ پری این فیر الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں بہت مشکل ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے صاف اور شفاف الیکشن ممکن ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ اچھا پروموٹ کر سکتی ہے دیکھو جی مارا مستقبل تیرہ سے اٹھارہ آمنے قومت کی وہ بھی لوگ کے سامنے ہے اور اٹھارہ سے لے کر ٹائس تک وہ پیٹی آئی کے وہ بھی عوام کے سامنے ہے کس نے عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے تو وہ لوگ کے سامنے ہے اس کے مطابق لوگ فیسرہ کریں گے اور تیرہ سے اٹھارہ کی ڈور ہے وہ مجھتے مرکا پروجیکٹس ہیں آپ کے گھام ہسر مجلون کے دور میں شروع ہوئے چاہے موٹر رویزوں چاہے ترقیاتی زون جو بنایا گیا ان کو یہ سیپ ہے وہ سارے اب سارے موقع جو ہمارے سلائم مالکیں ترس کرتے ہیں دس سال حضر عظیٰ عظم رہمین نواز شیئی صاحب جو پر فرام کے وہ سب کے سامنے ہیں مالکل ایسی ہے مالکل ایسی ہے سارتی چار سارت کے وہ بھی سب کے سامنے سوائے اچھکے کے سوشل میڈے پر وہ ساری اس کی کارکر بھی بتائی جاتی ہے اور جوٹ بولا جاتا ہے اثر وائز تو آپ دیکھیں کہ بل بھی کام نہیں کیسا جاتی ہے بلکہ اکستان نے پچھس ہزارہ اور قد لے گیا پچھنے ستر سال میں ہم نے لیا چھوٹی ستائیس ہزار روپ ہے اور انہوں نے تائیس ہاتین سال میں لے دیا تھا اور اس کے موجود کو سینٹر گوز ہمارے ساتھ موجود تھے الیکشن کا الان کر دیا گیا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا الان کر دیا گیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے چوبیس جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرس بھی ستائیس ستمبر کو شائع کر دیں گے کہا جا رہا ہے جبکہ حتمی فیرس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیس سیمبر کو شائع کی جائے گی اس کے چوبن دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ بھی جادی کر دیا گیا ہے کہا گیا ہے